آج ہماری بیٹی اگر کولی چلی جائے تو ہماری بیٹی مغربی لباس میں آ جاتی ہے ہماری بیٹی کا محول آزاد ہو جاتا ہے اس کی سوچ بالکل آزاد آنا ہو جاتی ہے کیوں ایمان کی کمزوری ہے اگر ایمان مضبوط ہوتا تو خدا کی قسم تیری بیٹی اگر ہزار بیٹیوں میں بھی جاتی تو اپنا رنگ ان پہ چڑھا کے آتی بیشن 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 آج جو بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں آج جو بیٹیاں غیروں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں آج جو ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہی ہیں وجہ کیا ہے ایمان کی کمزوری ہے اگر اپنی بیٹیوں کو ہم نے فاطمہ کا کردار دے کے جوان کیا ہوتا تو یہ جان تو دے دیتی مگر ایمان کا سودا نہ کرتی ہے بے شک بے شک حق ہے سبحان اللہ بے شک بہت اچھا پہلان یا اللہ ہم تو اگر نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہم سے رسوہ کوئی قوم نظر نہیں آتی یا اللہ اگر ہم اپنا حال دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم سے زیادہ برے حال میں کوئی نہیں ہے یا اللہ اگر پوری دنیا میں کوئی بدنام ہے تو وہ ہم ہے یا اللہ اگر رسوہ ہیں تو ہم ہیں شک کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں تو ہم ہیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا میری گرنٹی ہے تم کامیاب ہو لیکن ایک شرط لگا دی ان گنتم مؤمنین شرط یہ ہے کہ مومنیں کامل ہو جاؤ بس ہر آدمی کہتا میاں کے پاس جاتا مجھے کامیابی کتابیز دے دو مولانا کے پاس جاتا کامیابی کی دعا کر دو لوگوں قرآن خانی کراتے ہو کہ کامیاب ہو جائیں لوگوں دعا کراتے ہو کہ کامیاب ہو جائیں جلسے میں آنے والوں اس آیت کے آخری ٹکڑے پر ذرا غور کر لینا گارنٹی اللہ دے رہا تیری کامیابی کی شرط یہ ہے کہ مومنیں کامل ہو جاؤ ایمان والا تو ہو جاؤ کامیابی اللہ تا فرما دے گا سبحان اللہ ایمان والا تو ہو جا کامیابی اللہ تا فرما دے گا بات ہی ختم ہے بلگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بڑی بڑی گالیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بڑی بڑی موٹروں کی ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن نے تو نہ پیسے کا ذکر کیا قرآن نے تو نہ موٹر گالی کا ذکر کیا قرآن نے نہ تیری بلگوں کا ذکر کیا قرآن نے نہ تیرے بیٹوں کا ذکر کیا نہ تیری بیٹھیوں کا ذکر کیا قرآن نے نہ تیرے پد کا تیرے جو ہے بڑے بڑے مرتبوں کا ذکر کیا قرآن نے کہا بس ایمان والے ہو جاؤ ایمان جتنا مضبوط ہوگا کامیابی اتنی ہی زیادہ ہوگی ایمان جتنا مختہ ایمان جتنا اچھا کامیابی ہی اتنی اچھی ہوگی بے شک ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا مسلمانوں آج قسم کھا کے اٹھنا جب کامیابی ایمان کے اوپر ہے تو سب کام بعد میں ہوگا پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کی جائے گی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہلکے میں مت لینا یہ قرآن کی زبان ہے ہلکے میں مت لینا یہ قرآن کے جملے ہے ہلکے میں نہ لینا یہ قرآن کا حکم ہے ہلکے میں نہ لینا یہ رب کا وعدہ ہے ایمان والے تم ہو جاؤ کامیابیاں اللہ آتا فرمائے گا بے شک حق ہے اور ایسی کامیابیاں آتا کرے گا تمہارے جھنڈے گاڑ دے گا تمہارے جھنڈے گاڑ دے گا تمہارے ایسے جھنڈے گاڑ دے گا خدا کی قسم نہ آج کے فرعون اکھاڑ پائیں گے نہ کل کے فرعون اکھاڑ پائیں گے کیا جملہ ہے فرعون ہر زمانے میں آئے اللہ مس آپ بیٹھیں فرعونوں کی کمی نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا اس زمانے میں بھی فرعون بہت تھے اور آج بھی بہت فرعون ہے دجال ایک ہی نہیں آئے گا چھوٹے چھوٹے اور بھی آئیں گے بہت آئیں گے دجال نئے نئے فتنے لے کے آئیں گے نئی نئی باتیں لے کے آئیں گے صحیح بات ہے آج کل تو دجالوں میں مارا ماری چل رہی ہے صحیح بات ہے جی ایک نے اپنے بیٹے کے مرنے میں قرآن خانی قرآ جی دوسرے دامن کھیجے پڑے ہیں دوسرے کھیجے پڑے ہیں کہتے ہیں ہم تو انہیں ٹوک دیتے ہیں تو نے ہی کرا دیا ہم تو ان کو کہہ دیتے ہیں قبر پہ پھولنا ڈالے تو نے ہی کرا دیا ہم نے کہا لڑو اور مروں دجالوں سنو تم اب نہیں مانوگے کل مانوگے مذہب ہمارا ہی حق ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء اہل سنت زندہ بات زندہ بات کیا جملہ ہے آج نہیں مانوگے کل مانوگے جی ماننا پڑے گا ہم ہی ہیں سچ ہم ہی ہیں مخالفت کرتے کرتے لیایا پھولوں کی ڈلیا واہ کیا جملہ ہے ڈال دیئے خوب پھول ڈل لیں خوب قرآن خانیاں ہو رہی ہیں خوب دعائیں ہو رہی ہیں میں غریب نواز کی چوکر پہ کھڑے ہوکے اگر پھول پیش کر دوں تو میرے اوپر فتوہ لگتا ہے تم پیش کر دو تو یہ فتوہ کہاں چلا جاتا ہے ارے نہ ہم کل بدلے تھے نہ آج بدلے ہیں ہم کل بھی وہی تھے آج بھی وہی ہے ہم تو عالی حضرت کے اس بیٹے کو مانتے ہیں جس نے کہہ دیا تھا ہم حکومت کو بدل دیتے ہیں فتوہ نہیں بیشتے ہیں کیا بات ہے فتوہ نہیں بیشتے ہیں سبحان اللہ امت تو بدل دیتے ہیں فتوہ نہیں بیشتے ہیں ایمان والے ہو جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور ایسی حفاظت کرے گا ایسی حفاظت کرے گا لوگوں زمانہ دیکھے گا پوری دنیا تیری مخالفت پہ عری ہوگی لیکن اگر تیرا ایمان مضبوط ہوگا تو پوری دنیا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس لیے کہ اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے اگر چاہے تو ابراہ کے لشکر کو ابابیلوں سے تباہو برباد کراتے ہیں بے شک بے شک بے شک حق ہے سبحان اللہ کہاں ابراہ کا ہاتھیوں والا لشکر لاؤ بھئیہ سبحان اللہ کہاں ابراہ کا لشکر بے شک کہاں ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہاتھی کا وزن پچاس کنڈا اللہ 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 آشق زمانہ اچھے کچھ لوگ خالی ہمارا فوٹو کھینچنا آتے ہیں یہ نہیں کہ میں کیا کیا رہا ہوں فوٹو کھینچ کے کیا کروگے میری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں اپنے دماغ میں اس کی ویڈیو بنا انشاءاللہ میرا موڈ بن گیا تو ایسی تقریر کر کے جاؤں گا پوری زندگی نہیں قبر میں بھی یاد رکھو گے انشاءاللہ ان علماء کے قدموں کو چوم کے بولوں جہاں علماء زیادہ ہوتے ہیں وہاں بولنے میں مجھے بہت مزیاد ہے اس لیے کہ کوئی بات کیسی بھی ہو یہ کیچ کریں گے یہ کیچ کریں گے ان سے نہیں چھوٹے گی یہ مجھ سے زیادہ قابل ہے لوگوں بس ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کروں گا بار بار ریپیٹ کروں گا تجھے نہ توپ کی ضرورت ہے نہ طلبان کی ضرورت ہے امان کی ضرورت ہے بے شک بے شک حق ہے بے شک سبحان اللہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں افراد سے کیا ہوتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہم کتنے ہم کتنے تعداد کریں مسلمان پوری دنیا میں کتنے میں نے کہا بے وقوع مسلمان اتنے اگر یہ ایمان والے ہو جائیں تو ایسی کئی دنیا کو کافی ہیں بے شک اگر یہ ایمان والے پختہ ہو جائیں تو ایسی کئی دنیا کو کافی ہیں بے شک تو کتنے کی بات کرتا ہے غریب نواز ہندوستان میں آئے تو کتنی فوج لے کے آئے زیرو کتنا اسلحہ لے کے آئے زیرو کتنا پیسہ لے کے آئے زیرو توجہ ہے تیرے غریب نواز کی بات کر رہا ہوں اکیلے آئے اکیلے پہبد لگے ہوئے کپڑے اکیلے تنہا پہبد لگے ہوئے کپڑے مگر ایمان کا ہتھیار لے کر کے آئے تھے جب ہندوستان میں آئے تو مخالفت ہوئی آج تیری مخالفت کوئی نئی نئی ہو رہی ہے پہلی بار نئی ہو رہی ہے ایمان والوں کی ہر دور میں مخالفت ہوئی ہے ایمان والوں کی مخالفت ابتدائی اپنینس سے ہوتی چلی آ رہی ہے ایمان والوں کی مخالفت میرے نبی کے دور سے ہوتی چلیا رہی ہے ایمان والوں کی مخالفت کل بھی ہوئی تھی آج بھی ہی قیامت تک ہوتی رہے گی مگر ایمان والوں کی حفاظت اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی مدد اللہ فرماتا ہے غریب نباز تنہے طرح جب ہندوستان میں آئے تو راجہ نے مخالفت کی کہا مہین الدین کو یہاں سے نکالو راجہ کے کرنڈے آئے کہا یہاں سے نکلو غریب نباز نے کہا تُو کون ہے کہا میں سرکاری آدمی ہو کہا اگر تُو سرکاری ہے تو ہم بھی سرکاری ہیں تیری سرکار آتی جاتی ہے میری سرکار جب سے آئی ہے کبھی جاتی نہیں ہے راجہ کو جا کر کے بتایا جس فقیر کے بارے میں آپ نے کہا تھا اسے بھگا دو وہ بھاگنے کو تیار نہیں جانے کو تیار نہیں ماننے کو تیار نہیں کہا کیا نام ہے کہا مہین الدین کہا کیا بات ہے اس کے پاس کیا پاور ہے کہا اس کے پاس کچھ نہیں ہے بس ہم نے یہ دیکھا ہے ہاتھ میں تسبیح ہے بغل میں مسلح ہے لبے جاری اللہ اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ادھر والے اچھا ارے ماشاءاللہ سیکل کے لیے فضار ارے تو ایک سیکل تو لے ہی لیتے کتنے کی ایک سیکل پانچ ہزار کی ہے کوئی زیادہ نہیں ہے مگر آئے تو چلو کوئی بات نہیں دو پہیے ہی تمہارے نام کے ہو گئے سبحان اللہ ایک سیکل کے انہوں نے ایک ہزار روپے دی ہیں سبحان اللہ اچھی بات ہے پانچ ہزار کی ایک سیکل کل پانچ ہزار کی اگر سب نہ دے سکو تو ایک بھی دے دینا جی 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 ارے اچھا چہہم دیا ہے میں تقریح کر رہا ہوں مانگوں گا نہیں اس لیے کہ کسی نے منع کر دی میری بات خراب ہوگی اس لیے بھائی میں نہیں مانگوں گا آپ اگر آئے آپ کے ذہن میں آئے یہ بچے جب جب سیکل چلائیں گے ایک آدمی بولا حضرت کھانا کھلا کر دو میں نے کہا دعا کرانے نہیں پڑتی ہے دعا خود ہو جاتی ہے جب تریڈ بھرے گا اندر سے آتیں خوش ہوں گی تو دعا خود نکلے گی سبحان اللہ بہشک بہشک کہاں سے دعا کہاں سے خوشبو نکلے گی اور جب اسے پانی دے گا سچائی کرے گا تو پھولے گا کھلے گا خود ہی خوشبو پہنکے گی سبحان اللہ اے بچوں یہ قوم بڑی خطرنا گی دوچاری بیٹھیں یہ اچھا زیادہ نہیں بیٹھیں میرے بھائی اگر آپ کسی کو کھانا کھلاو گے دعا خود نکلے گی یہ علماء ہیں یہ علماء ان سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہو جمعہ کے دن ان سے مسافہ کرو سو روپیہ دو سو روپیہ سرکا دو صحیح بات بے شک بہت اچھا ذہن دیا جب ان کے بچے خوش ہوں گے ان کا دل خوش ہوگا تو دعا تو اللہ دل کو دیکھ کے دیکھ دیا کہ اس کا دل کیا کہہ رہا ہے اگر تیرا امام تُس سے راضی ہے تو خدا کی قسم تیرے لیے دعا ہی دعا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ اماموں کا خیال لکھو میرے بھائیوں یہ غلط بات ہے اور اگر تم خیال لکھنے پہ آجاؤنا تو تمہارا امام اتنا اچھا ہو جائے گا تنخواہ چاہیں دسی ہزار رین دو پانچی ہزار رین دو ہر جمعہ میں دو تین سو روپے دیکھا ہے کیا بات ہے غریب ہو جاؤ نہیں ایک جمعہ میں دے دو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دلاؤ امام خوشحال رہے گا تو خدا کی قسم تیرے لیے دعا ہوتی رہے گا ابھی میں نے اخبار میں پڑھا تھا پچھلے دنوں کے ایک امام نے خودکشی کی حالکہ کام غلط کیا ہاجی صدام موہنپر شمالی کے دو سائی کلوں کے لیے دس ہزار سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلقِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت جشنِ دستار بندی علماءِ اہلِ سنت سبحان اللہ ہو گیا کام دو سائی کلے حاجی صدام اللہ حاجی صدام کو دوبارہ پھر حج کر آئے آمین آمین اور یہ بچے جب تک سیکل چلا کے جتنا ان کا دل خوش ہو جتنی دعائیں کلیں سب حاجی صدام پڑ گئے ماشاءاللہ تم آمین تو کہی دو سبحان اللہ اچھی بات چار سائیکلیاں رہ گئی ہیں بس اتنے بڑے مجمع میں بڑی نہیں ہے اور یہ چاروں بھگ جائیں تو پھر دوبارہ پھر بیچنا لگوں گا ہی نہیں جب مزار کی چادریں پچیس بار بھگ سکتی ہیں تو میری سائیکلیاں نہیں بھگ سکتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبح برابر ملے گا بے شک ان پہ ملے نہ ملے میری گارنٹی نہیں ہے یہ مفتز آپ بتائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ بیسے تو منع کرتے ہیں مزار پہ ایک چادر ہے تو کافی ہے دوسری کی ضرورت نہیں ہے کسی غریب کی بیٹی کو وہ چادر دے دو سبحان اللہ زیادہ سباب مل جائے گا سبحان اللہ آپ کے حج کرتے ہیں ملانا سلمان حاجی ملانا سلمان صاحب قبلہ ایک سائیکل پردھان بھی ہیں اورے اب آگے دیکھنا کیا کیا ہوں گے ابھی تو ان پہ تین پد ہیں ملانا حاجی پردھان اور انشاءاللہ ایک سائیکلینوں نے خریدی ہے مدرسے کے بچوں کو دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے چاہا تو اور پدھ بڑھ جائیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ عطا کرے گا آج دل کھول کے بیٹھنا آج گلفام رضا کنجوسی سے نہیں بولے گا دل کھول کے بولے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ محبت سے سننا میرے بھائیو توجہ کرنا اللہ سلامت رکھے تین سائیکلیں رہ گئی ہیں اور تین سائیکلیں ہو گئی ہیں تین رہ گئی ہیں بس تین ارے ان سائیکلوں کو لے لو اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا ہو سکتا میدان محشر میں یہی ہلکہ پھل کا پیہ گھوم جائے یہ کیا بات ہے وہاں بھی تو ضرورت ہوگی حافظوں کو تم نے کسی طریقے سے خوش کیا یہ گفٹ دیا گیا بڑا کام کیا گیا سبحان اللہ بولو کہا آنے والا آیا ہے ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح لبے جاری اللہ 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 سبحان اللہ کہنے لگا اتنا کوئی بڑی فوج رہی کچھ نہیں اور اتنا اکڑا پڑا ہے کہ جاؤں گا نہیں کہا اکڑا پڑا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہو یہاں سے اٹھانے کی میں بھی سرکاری آدمی ہوں مجھے میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے مدینہ سبحان اللہ پانچ سو روپے سائیکل کے لیے سبحان اللہ یہ پانچ سو نہ زیادہ کائے کے لیے ارے سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ زیادہ دو پانچ سو کم ہو رہے ہیں یہ اگر پانچ سو کم میں نے اعلان کیا تو لوگ اس سائیکل والا سمجھ لیں گے کونسا وہ پہلے تماشا کرنا آتا تھا سائیکل والا یہ سو کا نوٹ دے رہے ہیں اتنے تو دو کمزکم پتا جائے لگا مدرسے کی سائیکل والے ہیں سبحان اللہ لی جو ایک ہزار سبحان ارے میری تقریر تقریر میں اگر یہ دس بیس سیکلیں بٹ گئی نا تو کام کرنا جی اب تم لیتا رہو مجھے بعد میں ہی بتانا میں اپنے ذرا بولتا رہو تاکہ میں موضوع نہ بھول جاؤ سمجھ ماری ہے کہ بات نہیں آرہی ہے کہا جاؤ جا کے اپنی طاقت کا استعمال کرنا پاور کا استعمال کرنا تلوار کا استعمال کرنا اور مہین الدین کو ہندوستان سے کہا یہاں سے نکل جاؤ یہاں ٹوپی والے کا کام نہیں داڑی والے کا کام نہیں یہاں اللہ اللہ والے کا کام نہیں مسلے والے کا کام نہیں تسبیح والے کا کام نہیں مگر ایمان مضبوط لے کے بیٹھے تھے جلسے میں آنے والوں فوج کا کمانڈر آیا لوگوں فوج کا کمانڈر آیا کہ بولے مہین الدین ہمیں پاور استعمال کرنے پہ مجبور نہ کر مہین الدین یہاں سے جانا پڑے گا مگر کامین ایمان لے کے میرا مہین الدین بیٹھا تھا میرے غریب نواز میں کہا آنے والے تیری اوقات نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے اٹھا دے کہا میں اٹھا کے جھولوں کا میرے پاس پاور ہے کہا تیرے پاس تلوار کی پاور ہے میرے پاس مصطفیٰ کے کردار کی پاور ہے تیرے پاس حکومت ہے میرے سینے میں مدینے والے کی محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت سبحان اللہ کتنے اٹھالیس سو روپے دو سو ہی کم رہے ہیں اے بھئی رزوان بھائی پانچ ہزار روپے ایک سیکل کے لیے سبحان اللہ اللہ ان رزوان بھائی کو سلامت رکھے آمین آمین کوئی مجمع میں سے کنارہ نہیں لگا سکتا کھڑے ہو کے اللہ 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 یا علی یا علی بچہ بچہ ہے قربان بچہ بچہ ہے قربان سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ کالے ہیڈ والوں کو اللہ سلامت رکھے بڑا اچھا نعرہ لگایا بڑا اچھا نعرہ لگایا کالے ہیڈ والے سبحان اللہ نوجوان ہیں مگر شرم نہیں نعرہ لگا دیا دیکھئے دین کے کام میں شرم نہیں ہونی چاہته دین کے کام میں مس شرم آیا کرو بلکل بھی مس شرم آیا کرو اگر غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی اور جب تم بیانی نہیں کرو گے تو غلطی کہاں سے ہوگی پھر اسلا کہاں سے ہوگی جی بے شب غریب نواز نے کہا اٹھو تو کہا ہمیں بعد میں اٹھانا پہلے اونٹ جو بیٹھ گئے انہیں اٹھا دو اونٹ سے کہا اٹھو تو وہ اونٹ کانا اٹھ رہا ہے غریب نواز نے جو بٹھا دیا جب نہ اٹھا تو کہا بابا یہ کیا ہوا کہا سیدھے چلے جاؤ یہ پاور ہماری ہے چاہیں تو تجھے بٹھانے چاہیں بے شک جا کے راجہ کے پاس یہ کمانڈر والا اپنے بس کی بات نہیں ہے اسے بھگانا اچھا ہوا کہ بابا کا موڈ تھا اونٹوں کو بٹھا دیا اچھا ہوا کہ موڈ میری طرف نہ آیا اگر مجھے بٹھا دیتا تو میرا کیا ہوتا جی بے شک اپنے بس کی بات نہیں ہے غریب نواز کو جب تو جب آج تک کوئی نہ اٹھا پایا آج بھی عجبیر میں لیٹے پوری بھارت کی حکومہ چلا رہا ہے ایمان پختہ ہونا چاہیے اچھا ایک بات اور بتاؤں ایمان پختہ ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا اگر تیرا ایمان مضبوط ہوگا تو شرابیوں میں بیٹھ جا اس کی شراب تو چھوٹ جائے گی مگر شراب تیرے اوپر نہیں آئے گی بے شک یہ ایمان کی کمزوری ہے تین دن بینی والے کے پاس بیٹھا تو بینی ٹوسی آ رہا عربی کیا ہو گیا وہ عادت پڑ گئی وہ ان کے پاس بیٹھنے سے شرابی کے پاس بیٹھا شراب پی رہا جواری کے پاس بیٹھا جوا کھیل رہا یار یہ کوئی طرح ایمان ہے جواری کی جوا تیرے اوپر چڑ گئی شرابی کی شراب تیجھے چڑ گئی حرام خور کا حرام کام تیجھے چڑ گئے اڑے دیکھ اپنے خوصے آسم کو بچپن میں چالیس چوروں میں گئے چالیس کو اپنا قادری رم چڑھا کے چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ چالیس کے چالیس کو توبہ کرا کے چھوڑا ایمان اگر مضبوط ہو تو خدا کی قسم شرابیوں میں بیٹھ جاؤ شراب نہیں چڑے گی تیرا رنگ چڑے گا یہ ایمان کی کمزوری ہے چالیس دن کے لیے سعودی عربیہ گیا تو وہاں تب پیجامہ اٹھا کر بھاگا چلا رہا عربی کیا ہو گیا باہر ہے دین تو اب ملا اب نہیں ملا میں نے کہا تیرا کمزور تھا ایمان اگر ایمان مضبوط ہوتا نا تو خدا کی قسم ساری زندگی بھی رہتا تو تیرا عقیدہ چینج نہیں ہوتا بے شک بے شک چالیس دن میں وہاں سا عقیدہ چینج کر کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں وہاں تو ایسا ہو رہا وہاں کیا ہو رہا تجھے پتا کیا ہو رہا کعبے کے سابق امام نے جوا کے اڈے کی اوپننگ کیے وہاں یہ ہو رہا اگر کسی کو یقین نہ آئے تو میں جب چاہوں جب یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی یہ دکھا سکتا ہوں کعبے کا سابق امام بی آر بار جو ہوتا جس میں جوا اور ڈانس ہوتا اس کی اوپننگ کر رہا تاش کے پتوں سے پوری دنیا کے جو سب سے مہنگے مہنگے ڈانسر ہے چاہے انڈیا کا سلمان ہو چاہے امریکہ کی شکیرہ ہو آٹھ آٹھ دن سعودیہ کا سلمان نچا رہا ہے آپ کو کیا معلوم ہے کہ ابو جہل کی وہاں نسلے نہیں ہے اگر یہ ایاس صدر جاتے تو آج فلسطین والوں کے ساتھ یہ نہ ہوتا بلکل بلکل بے شک بے شک ان کی ایاشیاں ہیں جو آج فلسطین والے جس کا قرضہ چکا رہے ہیں جس کی صدا فلسطین اٹھا رہا ہے ان کی ایاشیوں کا یہ سمرہ ہے خدا کی قسم اگر ان کی ایاشیاں جھوٹ جاتی اور اگر یہ کامل ایمان والے ہو جاتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا لوگوں ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غصیت مسرکِ علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت جشنِ دستار بندی مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے کردار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے عقید کی لوگوں ایمان مضبوط کرو اپنے بیٹوں کا بھی ایمان مضبوط کرو بیٹیوں کا بھی ایمان مضبوط کرو لوگوں مجاہدِ ملت جب اوڑی عیسیٰ گئے تو آج تک اوڑی عیسیٰ پہ مجاہدِ ملت کا رنگ نزلا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک وہوہ وہوہ زندہ ملت اوڑی عیسیٰ کی سنیت بہت مضبوط ہے بہت مضبوط ہے کیوں اس لیے کہ یہ مجاہدِ ملت کا رنگ بے شک یہ مجاہدِ ملت کا رنگ ہے آج اس خطے میں جو رنگ نظر آ رہا ہے مراد آباد کے صدر الفاظل کا رنگ نظر آ رہا ہے بے شک بے شک تمہارے رنگ کہاں گئے بھائی تمہارے رنگ کہاں گئے بھائی تمہیں اگر ایک فلم دیکھ لی تو پینٹ تھال کے پینٹنا شروع کر دی ایک فلم دیکھ لی تو بال کالے پیلے نیلے کر لیے ایک فلم دیکھ لی تو بالوں میں چھٹیاں بان رہے لگا ارے ان کا رنگ تیرے اوپر چل رہا ہے تیرا رنگ زمانے کے اوپر کیوں نہیں چل رہا ہے حضرت عمر آئے بہن کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے بہن کے قرآن کا رنگ عمر کے اوپر چل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ دوزور سے بول دو آج ہم جھوٹوں میں بیٹھیں تو جھوٹ بولنے لگے آج شرابیوں میں بیٹھیں تو شراب پینے لگے آج لوگوں بینمازیوں میں بیٹھے تو ہماری نمازیں چھوٹنے لگے اگر تو نمازی ہے اور اگر پچاس بینمازیوں میں بیٹھا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ تیری نماز ان کی وجہ سے نہ چھوٹے بلکہ تیری وجہ سے وہ نمازی ہو جائیں بھائی 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 بھائ ایمان مضبوط کرو جو آیت کی تلافت کی ہے چپکے بول رہا ہوں تیرا اگر ایمان مضبوط ہوگا تو آج کا فرعون تیرا کچھ نہ بگاڑ پائے گا بے شم بے شم انشاءاللہ میری گارنٹی ہے آج کا فرعون تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا یہ گلپ آمرضہ کی گارنٹی ہے لیکن ایمان مضبوط کر لے بے شم زکاة دیتا نہیں نمہ دے پڑتا نہیں لوگوں کی مینڈے کاٹنا چھوڑتا نہیں پھر کہتا حضرت بڑا پریشان ہوں جب کام پریشانی کے کر رہا تو بھی پریشان کیوں نہیں ہوگا آج ہی پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے حرام کام کرنے ہی نہیں ہے لوگو اپنے بچوں کو اسلامی رنگ میں رنگ کے جوان کرو اپنی بیٹیوں کو اسلامی رنگ میں رنگ کے جوان کرو جس دن یہ اسلامی رنگ میں رنگ ہے نا اگر خدا کی قسم ان کا بچپنا بھی ہوگا لیکن جدھر سے نکلیں گے زمانہ کہے گا مصطفیٰ کے غلام جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ارے بچوں کی تحضیب بتا دیتی ہے خدا کی قسم بچوں کی تحضیب بتا دیتی ہے کہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان بچوں کو ذرا چھپا کر رکھئے اس لیے کہ میرا موڑ بن گیا میں تھوڑی در بہت موڑ میں بولنا چاہتا ہوں ایسی تقریر شاد بہت کم سنتے ہوں گے جیسی میں آج بولنا چاہتا ہوں لوگوں جب تمہارے بچے بولنا شروع کریں تو انہیں اے فور اے پل نہ سکھاؤ بی فور بول نہ سکھاؤ اے پل اور بول سیکھنے کا ٹیم نکل نہیں رہا یہ دس سال کے بعد بھی سیکھ لیں گے بول اتنی ہارڈ نہیں ہے کہ نہیں سیکھ پائے گا اے پل اتنا ہارڈ نہیں ہے کہ نہیں سیکھ پائے گا انہیں اے فور اللہ سکھا دے بی فور بسم اللہ سکھا دے سبان اللہ سبان اللہ بہت خوب وہوا وہوا زندہ بات زندہ اگر ماں ہیں چھوٹی چھوٹے بچوں کو ماں ہیں چھوٹی چھوٹے بچوں کو سکھا رہی ہیں بیٹا اے فور اے پل ہم نے کہا انہیں اللہ سکھا دو پہلے انہیں کلمہ سکھا دو ابھی اے پل کا زمانہ نکلا نہیں ہے اگر میں خالی ایک سال انگلیش پڑھ لوں نہ ایک سال اگلے سال پوری تقریر انگلیش میں کر جاؤں گا کوئی ہارٹ تھوڑی ہے اور مولوی کے لیے تو ایسے بھی ہارٹ نہیں ہے کہ رامر لگ بگ ملتے جلتے ہیں مگر مرے پھر رہے ہیں مرے اس انگلیش کے لیے میں منع نہیں کر رہا انگلیش میں یہ نہیں کر رہا مولانا محمد علی جوہر رامپوری ایسا انگلیش بولتے تھے جب لندن میں جا کے انگلیش بولی نا تو وہاں کے انگریز بھی ڈکشنری نکال نکال کے ان کی تقریر کو سمجھ رہے تھے مولانا محمد علی جوہر رامپوری ایسا انگلیش کا یہ حال تھا جو ازادی مجاہد ازادی ہیں جو مجاہد ازادی ہیں اگر بچے کو عالم بنا دو اور اسے انگلیش بلا دو تو خدا کی قسم ایسی انگلیش بولے گا کہ اس کے مقابلے پر اچھا اچھا انگلیش والا انگلیش نہ بولے گا دین سکھاؤ پہلے سب سے پہلے بچے کو اور جب اپنے بچے دین سیکھ جائیں گے نا تو یہ جس کالیج میں بھی جائیں گے جس اسکول میں بھی جائیں گے خدا کی قسم انجینئر بنیں گے مگر دین کا لیبادہ اور کے بنیں گے پروفیسر بنیں گے مگر دین کا لیبادہ اور کے بنیں گے مگر ہماری ماں بہنوں کو اللہ شعور دے دے یہ تو انہوں نے موائلی اتنے بڑے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں دے دی یہ نوے فیصد بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں یہ جمعہد حقیقت بتا رہو میرے بھائی کارٹون دیکھ رہے ہیں اسی پہ کھانا ہو یا نہ ہو کارٹون دیکھ رہا ماں بڑی خوش ہے ایک تو کہہ رہی تھی حضرات ہمارا بیٹا تو خود ہی نکال لے یوٹیوب میں سے بڑے بھائی ڈگری کرا دی تُو نے اسے بے فکر رہے تجھے آج یہ یوٹیوب میں سے کارٹون خود نکال رہا جوان ہوکہ گھر میں سے تجھے خود ہی نکال دے گا بنا سوچے سمجھے اور میرے بھائی سلطان صلاح الدین یو بھی کہتا ہے کہ جب میری بادن میری ماں نے مجھے پالا تھا بیٹے مسافہ منت کرو اس وقت جلدی اپنی جگہ بیٹے جلدی بیٹے آگے جاڑے بعد میں مسافہ کرو اپنی قیام کا پہ پہنچو جہاں تمہاری جگہ ہے میرے پاس تو بس سیکل والا آئے اور کوئی نہیں آئے بیٹے 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 بہت اچھے لگ رہے ہیں حافظ لہو اس سے کم میں نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ مدرسے کا فائدہ ہوگا جب سائیکل والا آئے گا ہاں توجہ کریں میرے بھائی توجہ کیجئے توجہ کیجئے توجہ ہے آپ لوگوں کی میرا بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ سلطان صلاح الدین یو بھی کہتا ہے میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو میں ماں کا دودھ پیتا تھا میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑتی تھی سبحان اللہ میری ماں مجھے تھبکیاں دے دے کے کہتی تھی تم سو جاؤ کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ ماشاء اللہ اپنے بچوں کو جب چھوٹے ہوں تو انہیں اللہ کا نام سکھاؤ کلمیں سکھاؤ مصطفیٰ کا درود سکھاؤ نبی کی ناتیں سکھاؤ ان کو اور پھر اس کے بعد جب ہشیار ہو جائیں میں منع نہیں کرتا انجینئر بناو ڈاکٹر بناو پروفیسر بناو جو چاہو بناو لیکن یہ جو بھی بنیں گے اسلامی رنگ میں رنگیں نظر آئیں گے سبحان اللہ خدا کی قسم تمہارے بچے ہوں گے لا جواب ہوں گے بغداد میں ایک بزرگ ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں نام ان کا حبیبِ عجمی ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا صبح ہی صبح فجر کے بعد آ کے رونے لگا حبیبِ عجمی نے اسے پکڑ کے چھپایا روتا کیوں ہے عرض کرنے لگا حضور میری داستان ہی ایسی ہے کہ مجھے رونا آتا ہے حبیبِ عجمی نے فرمایا آنے والے روتا کیوں ہے کہنے لگا حضور میں بہت بڑا گناہکار خطاکار سیاہکار مجرم و ناکارہ تھا لیکن سرکار ایک بچے کی صحبت نے میری زندگی بدل دی حبیبِ عجمی نے فرمایا کس بچے کی بات کر رہے ہو کہنے لگا حضور میں بہت بڑا ڈانکو تھا حضور میں بہت بڑا شرابی تھا حضور میں بہت بڑا جواری تھا حضور کوئی ایسا خطا نہیں تھی جو میں کیا نہیں تھا میں بدنا میں زمانہ تھا حضور ابھی کل کی بات ہے کہ پورے بغداد میں مجھ سے زیادہ گناہدار کوئی نہیں ہوا کرتا تھا حضور بغداد کے لوگ مجھے دیکھ کر کے راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے حضور میں بہت بڑا ظالم تھا میں نے کتنوں کی زندگیوں کو رولایا ہے حضور میں نے کتنوں کو تکلیف دیا ہے حبیبی عجمی بولے میں ان بات بتا کیا ہے کہنے لگا حضور بتا نہیں ایک بارہ سال کے بچے نے میری زندگی بدل کے رکھ دی ہے حبیبی عجمی نے فرمایا مجھے جلدی سے بتا وہ بچہ کون ہے کہنے لگا سرکار یہ کل کی بات ہے میری بی بی کا برٹ ڈیٹھا میری بی بی نے کہا آج جتنے بھی تیرے دوست ہیں سب کی دعوت کر دو آج گھر پہ ناچ کی محفل ہوگی رخص و سرور کی محفل ہوگی آج گھر میں شرابوں کے جام چلیں گے حضور میں نے اپنے سارے شرابی دوستوں کی دعوت کر دی میں نے سارے عباس میں نے سارے عباس ٹپوریوں کی دعوت کر دی دعوت میں سارے لوگ آنے والے تھے جب میں اپنے گھر پہ آیا تو میری بی بی نے مجھ سے کہا میرے شوہر دعوت تو ہو گئی ہے لیکن گھر میں کھانے کا ساز و سمان نہیں ہے دعوت میں کھانے کھانے کھلائے جائیں گے دعوت میں شرابیں پلائی جائیں گی میری بی بی نے ایک لشت بنا کر کے مجھے تھما دیا اور تھما کر کے میری بیوی نے مجھ سے کہا بزار جا اور یہ سارا سمان خرید کے لیا حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں سارا سمان خرید کر کے لینے کے لیے تیار ہو گیا میں نے بزار میں گیا میں نے بیوی کی فہرشت کے مطابق سارا سمان خرید لیا خریدنے کے بعد سرکار میں نے ایک پورٹلی بنا لی اور پورٹلی میں نے بزار میں رکھی مجھے ایک مزدور کی اندلاش تھی کہ کوئی مزدور میری پورٹلی اٹھائے اور میرے گھر تک لے جائے جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا مجھے ایک بارہ سال کا بچہ نظر آیا نگاہیں جھکی ہوئی ہیں چہرے پہ حسن کی برسات ہے میں آگے بڑا میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو یہ بارہ سال کا بچہ بولا میں مزدور ہوں میں بڑے غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں میری بوڑی ماں آخ دھوکی ہے میری بوڑی ماں فاقے سے گھر میں بیٹھی ہے مجھے مزدوری کر کے کچھ لے کر کے جانا ہے تاکہ میری ماں کھانا کھا سکے میں نے کہا بیٹا میری پورٹلی اٹھا کر کے میرے گھر تک لے چل میں تجھے تیری مزدوری دے دوں گا بچہ راضی ہو گیا تین دینار مزدوری بچے سے میں نے تے کر لی اللہ اللہ کتنی مزدوری تے کر لی تین دینار زور سے بولے میرے بھائیو تین دینار بچے کی عمر کم تھی وزن زیادہ تھا میں نے جب بوٹلی رکھ بھائی نا سر پہ تو بچہ کا قدم کانپنے لگا بچے پسینے میں نہا گیا بچے کا سانس پھولنے لگا لیکن میں بے رحم تھا حبیب اجمی سے بولتا حضور مجھے تو بچے پہ رحم ہی نہیں آیا بچہ کانپ تو وہاں چل رہا تھا بچے کا سانس پھول گیا بچہ ماں کے خاطر کر رہا تھا ماں کی غربت بچے سے دیکھی نہ گئی بچہ چلتے چلتے بستی سے گزرا زہر کا وقت ہو گیا مسجد میں زہر کی آزان ہو رہی تھی بچے کے کان میں آزان کی آباز آئی پوٹنی زمین پر رکھ دی میں نے کہا بیٹا کیا تھک گیا بچے نے جواب دیا تھکا نہیں ہو آزان ہو رہی ہے پہلے نماز ادا کروں گا بعد میں تیرا کام کروں گا سبحان اللہ نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلقِ علا حضرت فیسانی علا حضرت مفتق الفام رضا صاحب قبلہ غلماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان جب سے میں آنے والوں ہم تو اپنا کام کرتے ہیں نمازیں نہیں پڑتے اپنی دکانداری یہ کہتے ہیں ٹائم نہیں اپنی کھیتی ہے کہتے ہیں ٹائم نہیں اپنا کام ہے کہتے ہیں ٹائم نہیں یار تم اپنے کام کرتے ہو تمہیں نماز کا ٹائم نہیں قربان جاؤ اس ماں کے لال پر عمر بارہ سال ہے ابھی ٹھیک سے نماز فرض بھی نہیں ہے لوگوں مزدور بچہ ہے پوٹلی زمین پہ ڈال کے بولا پہلے نماز ادا کروں گا بعد میں تیرا کام کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا اگر میں نماز نہ پڑھنے دوں تو حبیبِ حجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا میں نے بچے سے کہا نماز نہ پڑھنے دوں تو بچے نے کہا اگر نہ پڑھنے دے گا تو تجھے کیا ملے گا اگر مجھے نماز نہ پڑھنے دے گا چونکہ یہ تو ظالم آدمی تھا شرابی تھا ڈاکو تھا اسے نمازوں کی کیا ملے گا بچے نے کہا اگر نہ پڑھنے دے گا تو تجھے کیا ملے گا حبیبِ حجمی سے کہتا میں نے بچے سے کہا بیٹا اگر پڑھنے دوں گا تو کیا ملے گا بچے نے کہا میری تین دینار کی مزدوری تیہ ہوئی ہے تو ایک دینار کم دے دینا مگر نماز کی اجازت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود ایمان اگر مضبوط ہو تو آپ دنیا کو ٹھوکر مار کر نماز نہیں چھوڑو گے آج ہم ایک ایک سکھے کے خاطر جھونٹ بول جایا کرتے ہیں کوئی کام نہ بھی ہو تو نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں حبیبِ حجمی سے کہتا مجھے بچے کی یہ بات بھا گئی بچے کا یہ جملہ دل پہ اثر کر گیا میں تھا تو ظالم مگر بچے کا جملہ میرے دل کو نرم کر گیا کہنے لگا بچے ایک دینار کم دے دے میں نے بچے سے کہا بیٹا روزانہ تین دینار کما کے لے کے جاتے ہو آج دو دینار لے کے جاؤ گے تیری ماں حساب لے گی تو جواب کیا دو گے آپ کی سب کی اولادیں ہوں گی زیادہ تر لوگوں کی اولادیں ہوں گی اولادوں والوں سنو میری ماں بہنوں آپ بھی سنو درہا ان جملوں کو آج تمہارے بچے گھروں میں لاتے ان سے پوچھتے نہیں کہاں سے لائے ہو کیسا لائے ہو کہنے لگا میری ماں حساب لیتی ہے میری مزدوری کا مگر مزدوری کا حساب بعد میں لیتی ہے اس سے پہلے ایک حساب اور لیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگوں کی خاص تبجھو کہنے لگا میری ماں مزدوری کا پیسے کا حساب بعد میں لیتی ہے ایک حساب اور لیتی ہے حبیبِ عجمی سے کہنے لگا میں نے بچے سے پوچھا بیٹا وہ حساب کونسا ہے کہاں میری ماں یہ کہتی ہے یہ مزدوری کا پیسہ بعد میں دینا پہلے نمازوں کا حساب دے کہاں کہاں پڑھ کے آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ زہر کہاں پڑھا ہے اثر کہاں پڑھا ہے مغرب کہاں پڑھا ہے اگر میری ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو میری ماں میری مزدوری کا پیسہ قبول نہیں کرتی کہتی ہے جو پیسہ نماز ہے چھوڑ کے کمایا گیا ہو اس پیچے کو استعمال میں نہیں لاؤں گی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوار ماشاءاللہ جو پیسہ نماز چھوڑ کے کمایا گیا ہوگا اس سے کھانا نہیں کھاؤں گی اگر دو دینار بھی لے کے جاؤں گا نماز پڑھ کے جاؤں گا تو میری ماں مجھے گلے سے لگانے کی بشاہ کہنے لگا بچے کے یہ جملے اتنے اچھے لگے اتنے اچھے لگے کہ بچے کی بات ہے دل میں گھر گھر گئی میں نے کہا بیٹا جا نماز پڑھ لے اور تیری مزدوری بھی تجھے پوری دے دی جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ جاؤ نماز پڑھ لو تو میں تمہاری مزدوری پوری دے دی جائے گی بچہ نماز پڑھنے کے لئے گیا سب اس وقت پہلا مزدد ہے جو نمازی نکلا وہ میرا مزدور بچہ تھا نماز پڑھ کے مسئلہ سنے میں نے کہا بیٹا اتنی جلدی کیسے آگئے ابھی تو کوئی نمازی نکلا نہیں بچے نے کہا میں نے صرف فرض نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ دو سنت دو نفل رہ گئے ہیں زہر میں فرض کے بعد چار رکعت رہ جاتی ہے نا میں تیرا مزدور بھی تو ہوں تجھے تکلیف ہوئی تو روزی حرام ہو جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ سنت اور نفل گھر پہ پڑھا جا سکتا ہے فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں اور سنت اور نفل گھر میں پڑھا جا سکتا ہے کہنے لگا یہ بات تو بچے کی دل میں گھر کر گئی میں نے کہا بیٹا یہ مسئلہ کس مدرسے میں پڑھے ہو تو کہنے لگا بچہ رو کر ارے مدرسے میں پڑھنے کا موقع ہی کہاں ملا ہوش سمالا تو بزاروں میں مزدوریاں کرنے لگے امیروں کے گھر کے چکر لگانے لگے ارے جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے سارا بغداد سو جاتا ہے تو میری ماں مجھے دین کا مسئلہ پڑھاتی ہے سبحان اللہ میری ماں میرا مدرسہ ہے میری ماں میرا استاد ہے ارے جب شادیاں کرو تو مالدار لڑکی نہ دیکھو دیندار لڑکی دیکھو تاکہ تیری ہونے والی نسلوں کو تیری بیوی دیندار بنا دے ارے ان بچوں کو خاموش کر رہے تھا یار ذرا یہاں سے الگ ادھر پوچھا دو سائیڈ میں پوچھا دو انہیں خاموش کر رہے تھا بیٹے خاموش ہو جاؤ توجہ کرنا بڑی اچھی تقریح سننی یہ خود ہے یہ اتنا چھا آپ سننے اتنا چھا ہر مجھ میں میں نہیں سنا جاتا میں بھی بہت دل سے بول رہا کہنے لگا میری ماں نے مجھے سکایا کہنے لگا بچے سے اتنی محبت ہو گئی دل چاہتا تھا اسے پیر بنا لوں میں اس کا مرید ہو جاؤں اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں بارہ سال کے نے اس ڈکیت کو اس شرابی کو چند لمحے میں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا چھوڑ سے بول دے ہو رنگ ڈالا ہمارا نوجوانی بھی رنگ میں رنگ تا انیس سابری کی خبالی لگا گا اور جھوم کے کہا گا مجھے چڑ گیا چشتی رنگ رنگ فجر کی نماز ہونا پڑی تجھے چشتی رنگ چل گیا جھونٹے زکاة دیا نہیں تجھے چشتی رنگ چل گیا تیرے گھر کی بیٹیاں جنس پہن کے بے پردہ گھومنے ہی تجھے چشتی رنگ چل گیا تجھے باران چل گیا باران چشتی رنگ نہیں چلا تجھے باران چلا باران چشتی رنگ چلتا تو تیری بچیاں تیری بچیاں ہجاب میں ہوتی تجھے چشتی رنگ چلتا تیری نمازیں ٹیم پہ ہوتی تو یہ چشتی رنگ چلتا زکاة ادا کرتا تو یہ چشتی رنگ چلتا جھوٹ نہ بولتا تو یہ چشتی رنگ چلتا علماء سے محبت کرتا تو یہ چشتی رنگ چلتا یوٹیوب پہ فلمیں نہ دیکھتا تو یہ چشتی رنگ چلتا تو خدا کی قسام سارے زمانے میں تیری واہ واہ ہو رہی ہوتی بے شک بے شک بے شک حق ہے سبحان یہ چشتی رنگ ہے ہاں یہاں اس بارہ سال کے بچے کا رنگ چڑ گیا کہنے لگا بیٹا اب ذرا محبت سے سننا دیرو ایک بھی جملہ میرا دروپ نہ ہو بیٹا یہ پوٹلی ہمارے ہی سر پر رکھا دو اور ہم ہی لے چلتے ہمارا گھر آ جائے گا تو تمہیں تمہاری مزدوری دے دی جائے گی جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر محبود کی تکلیف اپنی تکلیف ہو جاتی ہے بھائی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا بچے سے محبت ہو گئی ہائے 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 کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے میرا دشمن مجھے جینی کی دعا دیتا ہے ہائے 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 کہنے لگا بچے ثابت خان شارو خان صاحب یہ تین ہزار روپے دادا دانی کی جانب سے یہ دے رہے ہیں مدرسے کے لئے وہ تاؤ کی جانب سے بھی دو ہزار اور دے دیتے تین لوگ ہو گئے نا ہاں دے دو نا یار دو ہزار تین لوگ ہو گئے کم پڑھیں گے تین ہی ہیں اللہ سلامت رکھے برکتہ اطاف فرمائے تین لوگوں کی طرف سے تین ہزار مگر انہیں دو لاکھ کر کے میں بعد میں بولوں گا اس لیے کہ میرا جو تاؤ ہے وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے بلکل بلکل آپ اب کاری صاحب کو دیجئے گا مجھے بلکل ڈشٹم نہ کیجئے گا بچے سے کہا بیٹے سائیکل مجھے سائیکل منا کر رہا ہم نا مجھے نا دو لاکھ کر کے انہیں دو لاکھ کر کے مجھے صحیح ہے آپ کی کوئی کمی نہیں ہے میری کوئی کمی نہیں ہے بچے نے کہا پوٹلی تیرے سر پہ نہیں رکھوں گا میری ماں نے کہا ہے بیٹا جو کرنا نہیں اس کی عجرت لے نہ رہے جو کرنا نہیں سنے سنے جو کرنا نہیں اس کا بدلہ لینا نہیں چاہتا کہ تین دینار کی مزدوری لو تو پوٹلی تو ہمیں لے کے جائیں گے اور آج تو سوچ رہا کچھ نہ کرنا پڑا کچھ بھی حرام کیجئے گھر میں اگر بیٹھے بیٹھے ملتی رہے تو اس سے اچھی تو کوئی ہے یہ صحیح بات آج تو اسپطالوں میں سٹے لگا لی ہیں سٹے ڈاکٹر صاحب آ رہا چیڑ چاہیں چیت نہیں دینا میرا حصہ لگ رکھنا یہی بات ہے الٹرا ساؤنڈ پہ کمیشن پشاپ کی چیک ان پہ خون کی چیک پہ خون کی ریکورڈ پہ کمیشن آپریشن پہ کمیشن شرم نہیں آگی ارے کب تک کھاؤ گے دلالیوں کا ان بچوں کو دلالیوں کا کھلاو گے خدا کی قسام تم بھولے ہو جاؤ گے یہ بچے تمہیں تھکے مارے انہیں سو کے ٹکڑے کھلاو مگر حلال کے کھلاو آج کمیشن نام کمیشن رکھ دیئے شراب کو بیئر کہنے لوگوں نے کہ جائد ہو جائے گی نہیں کمیشن بھی دلالی ہے کسی بھی طرح کی ہو دلالی سمجھنا ہے آپ دلالی خبردار باز آو خدا کے لیے اپنی روزیوں کو حلال کر رکھا ہے میری مانے کا بیٹے جو کرنا نہیں اس کا بدلہ لے نہ نہیں اگر چاہتا کہ تین بینار لوں تو پورٹلی میرے سر پر رکھنا ہوگی رکھ دی کہنے لگا بچے کے سر پر میں نے پورٹلی رکھ دی اب بچے کے سر پر پورٹلی تھی وزن مجھے لگ رہا تھا میں کبھی دائیں تھا میں کبھی بائیں تھا میں کبھی آگے تھا میں کبھی پیچھے تھا بچہ چل رہا تھا میں دعا کر رہا تھا یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے بے شک بے شک سبحانہ ایمان والے تو ملو زمانہ تُس سے محبت کرے گا گھر آ گیا بہت مختصر شوٹ میں گھر آ گیا پورٹلی ردی بچہ بولا میرا تین دینار لا حبیب اجمی کی بارگاہ میں ارض کرتا میں نے بچے سے کہا بیٹا میرے پیسے ختم ہو گئے دینار ختم ہو گئے میں بیوی سلا کر کے ابھی دیتا ہوں پورٹلی اندر لے گیا بچہ دربادے پہ کھڑا رہا میں نے بیگم سے کہا بیگم تین دینار دو مزدور دربادے پہ کھڑا ہے بیگم تین دینار کھیلے سے نکال کے دینے لگی میں نے بچے کا قصہ سنا دیا کیا بتاؤں بیگم بچہ بڑا لا جواب ہے کیا بتاؤں بڑا نیک ہے جو آج کا مزدور ہے نا شرافت کا بادشاہ ہے سبھان اللہ اسمہ نے جنم دیا ہے پتہ نہیں کیسی تربیت پا کر آیا سبھان اللہ بیوی بولی شرابیوں کو گھر میں لاتا تھا جواریوں کو گھر میں لاتا تھا اللہ والا آیا تو دربادے پہ چھوڑایا ارے اسے گھر کے اندر لا اس کا قدم پڑے گا تو میرے گھر میں جھما جھم رحمت برسے گی سبھان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہنے لگا محبت تو مجھے بھی ہوئی گئی تھی بچے سے بیوی نے تو میرے دل کی بات چھیل لی میں دربادے پہ آیا میں نے تین دینار دیئے میں نے کہا بیٹا آ آ آ میرے گھر میں چلو دوپیر کا کھانا تیار ہے دو لکھ میں کھا کے چلے جانا بس بس دو لکھ میں کھانا بہانا تا کھلانے کا لیکن بلانا تا گھر کے اندر سنو گے تو ایمان تعدہ ہو جائے گا بچے نے منع کر دیا میں نہیں کھاؤں گا بارہ سال کے بچے نے منع کر دیا میں نہیں کھاؤں گا حبیبِ عجمی نے پوچھا کیوں منع کر دیا بچے نے تو کہتا حضور میں نے بچے سے پوچھا بیٹا کیوں نہیں کھائے گا بچے نے کہا گا روزہ دار ہوں اس لیے نہیں کھاؤں گا ارے تم رمضان کے روزے رکھنے تیار نہیں ہو یہ نفلی روزہ رکھ کے دوپ میں تیز کی گرمی میں مزدوریاں کر رہا میں نے کہا بیٹا روزہ رمضان تو نہیں ہے بچے نے کہا ماں روزہ رکھتی تھی ماں کو دیکھ کے اپنی بھی عادت ہو گئی سبحان اللہ ماشاء میں نے بی بی سے کہا بی بی نہیں آئے گا روزہ دار ہے بی بی نے کہا مجھے تو چاہیے وہ آنا ہے گھر میں بہت لے آیا تو لچے لفنگو کو اللہ والا آیا دروازے پہ نہیں چھوڑنا وہ تو لے کہا برکتیں آئیں گے سبحان اللہ اللہ والوں سے دوستی کرو قرآن میں تین دوستیوں کا ذکر ہے وَمَنِيَّتَ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے سمجھ رہے ہیں ہاں تین دوستیوں کا لے کہ آ اب ہم منشتر کا حکم تھا تو لانا پڑتا بچے سے بولا بیٹا دوپہر کا نہیں کھاؤ گے روزہ ہو تو افطار کی دعوت قبول کرلو افطار کر کے چلے جانا بچے نے افطار کی دعوت قبول کرلی حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں ارت کرتا حضور بچے نے افطار کی دعوت قبول کی تو ایسا لگتا تھا جیسے مجھے تخت و تاج مل گیا ہو بچہ دھر میں آیا میری بیوی کی نظر جب بچے پہ پڑی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی پلک نہیں مارتی تھی بہت دیر کے بعد پلک مار کے بولی کہ جتنوں کی دعوت کر کے آئے ہو سب کی منع کر دو میں نے کہا بیوی سے کیا پارٹی کینسل ہو گئی تو بیوی نے جواب دیا پارٹی کینسل نہیں ہے پارٹی ہوگی مگر دنیا دار کی نہیں ہوگی روزہ دار کی ہوگی نعرے تکبیر نعرے مسالات نعرے غوصیت مسرکِ علی حضرت فیثانِ علی حضرت عشق محبت عشق محبت جشنِ دستار بندی مفتیق الفامر عزا صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیوی نے کہا پارٹی تو ہوگی مگر اب دنیا دار کی نہیں شرابی کی نہیں جواری کی نہیں سندے باز کی نہیں آج پارٹی محمد الرسول اللہ کے مہمان کی ہوگی بے شک بے شک حق بچے کی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے شیر سنیے شیر سنیے توجہ یہ انشاءت ہے تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے عظمتوں کا مزاج دیتا ہے جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے بے شک بے شک حق جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے کہنے لگا میں نے سب کی دعوت کینسل کر دی شام کو افتاری کا انتظام ہے روزہ دار بچہ میرے دسترخان پہ بیٹھا ہے بہت اچھا پیغام دیوکہ میری تقریر میں اتنی جلدی ٹیم بھاگتا مجھے خود نہیں پتا چلتا میں سوچ کے بیٹھا تھا ایک گھنٹہ بولنا ہونلی اور ایک گھنٹہ تین منٹ بول لیا مجھے لگ رہا ہے کہ میری تقریر شروع ہوئی ہے مگر زیادہ نہیں دس منٹ اور بول لوں گا کاری یوسف صاحب کی خواہش سارے علماء کی خواہش میں بولوں آپ کی بھی ہے کہ نہیں ہے کچھ تو سائیکلہ لیتے رہو بولتا رہوں گا بلکل حسامت بھولنا دیکھو بھائی ہر بھولے ہرائی نہیں بھولے بھائی اتنا ہے دیکھو میرے بھائی خدا کی قسم با خدا یہ بات مزاق میں رہنے کی نہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تمہارے دلوں کو جانتا اللہ تمہارے مکانوں میں کتنی دولت اسے بھی جانتا تمہاری جیبوں میں کتنا اللہ اسے بھی جانتا بھائی اگر اللہ نے دیا تو آج کنجوسی نہیں کرنا خدا کی قسم دل کھول کے کرنا مدرسے کا تابو نہیں یہ سیکل نہیں خرید ہوگا مدرسے کا تابو انکر ہو صحیح بات خدا کی قسم تمہارے ماں باپ اگر مر گئے نا تو ان کی بخشش کے لیے لے لو جی بے شک اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی درازگیہ عمر کے لیے لے لو خدا کی قسم جو علماء کی حوصلہ افضائی کرتا اس کے گھر میں اللہ کسی عالم کو پیدا کر دیتا اور جو کسی عالم کی مخالفت کرتا ہے دس نسلوں تک اللہ اس کے گھر میں کوئی عالم پیدا نہیں کرتا بے شک بے شک حق ہے دس نسلوں تک عالم پیدا نہیں کرتا میرے بھائی اللہ سب جانتا ہے اللہ نے اگر تمہیں اس قابل کیا تو ضرور بالکل لینا میرے بھائی یہ مدرسے کا تعبون ہے یہ تو سیکل کا بہانہ ہے تمہارا پیسہ مدرسے میں لگانا ہے کیا کہنے بہت خود میرے پاس اتنا ٹیم نہیں ہے کہ چندہ الگ سے کروں تقریر الگ سے کروں میں دونوں کام ایک ہی ٹیم میں کر کے جاؤں گا اس لیے کہ میں بہت وقت کی قدر کرنا جانتا ہوں لوگوں تفجہ پڑھو کہنے لگا مغریب کی آزان ہو گئی میرا بچہ میرے دسترخان پہ بیٹھا تھا مغریب کا وقت ہوا محسن بغداد میں پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یا رسول زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ سلامت رکھے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ یا رسول ایسی نعرے لگا درو بیچ بھی ادھر اگر ازان ہوئی ادھر افطار کا کام شروع ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ازان سنا کرو تو ازان کا جواب دیا کرو ازان سنا کرو تو موائل میں نہ لگے رہا کرو باتوں میں نہ لگا رہا کرو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ازان کے وقت جو باتوں میں مشغورہ خطرہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو اللہ اور ازان اتنا بڑا ہتیار ہے کہ جہاں ازان ہوتی ہے وہاں سے شیطان کھسک لیتا ہے بے شکر ایسے بھاگتا الٹے پیر شیطان اگر تمہارے بچے بتتمیز ہو جائیں شیطان نہیں کرنے لگیں تو انہیں ڈنڈے سے نہ مارو انہیں بٹھا کے ازان سناو بے شکر سبی بتا رہا ہوں میں ازان سناو انشاءاللہ شیطانی دور ہو جائے انشاءاللہ سنا دیں ازان ہی ہے بس اگلی سال سنائیں 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 سبان اللہ سنائیں ارے واب ماشاءاللہ سنائیں گے اچھا ازان کے بعد تو نماز ہوتی ہے میں ازان سنا کے جا رہا ہوں نماز پڑھو گے ارے یار اتنی ہلکے کیوں بول رہا ہو بولو انشاءاللہ ارے تم حسینی ہو یار کربلا میں گردن کٹانے سے نہیں ڈرے دے تو کہ نماز پڑھنے سے ڈر رہو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیو درہ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ اٹھائے رہو کرائے کے تھوڑی ہیں اٹھائے رہو اٹھائے رہو اللہ سلامت رہے کے میں دعا تو کرلوں یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں پکہ نمازی بنا دے یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں انہیں حاجی بنا دے یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے ان کے کاروباروں میں برکتیں آتا فرما دے شیطان کو مغلوب کر دے شیطان پہ انہیں غلب آتا کر دعا ہو گئی علماء نے آمین کہہ دیا اور چھوڑنا مت نماز اور چالیس دن تو بلکل کسرہ سے پڑھنا چالیس دن تک نماز تم مت چھوڑنا چالیس دن کے بعد نماز تمہیں نہ چھوڑے گی انشاءاللہ 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 نہیں چھوڑے گی عادت ایسی ہو جائے گی عادت یار بیڑی والے کو بیڑی نہ ملے تو یار مزا نہیں آتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ غوثیت مسلک اعلا حضرت شہی شاہ ترنم جناب مہدرم صدقبال صاحب کو بلکل کتوی شائر ہندوستان صدقبال صاحب علماء اہل سنت قاری ارشت صاحب بلکل ٹائم ٹو ٹیوی لکچن رہے ہیں پروگرام کو مفتی گلفام صاحب کے فوراں بعد شہی شاہ ترنم صدقبال صاحب آئیں گے بلکل کھڑے نہ ہوں ایک آدمی نہیں کھڑا ہوگا اے بھائی دس منٹ کی تقریر اور میری ہونی ہے دس منٹ اور یہ دس منٹ ایسے ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ حضرات یہاں بھی جھومیں گے یہ میری تقریر کا لب لباب اس دس منٹ میں ہے شائر ملک ہندوستان جناب اسد اقبال کل کتوی کی آمد آمد ہے بس آپ بہت جلدی تشریف رکھیں تاکہ یہ علماء بیٹھیں بیٹھیں بلکل بیٹھیں آپ حضرات بلکل بیٹھیں بھائی بیٹھ جائیں آپ حضرات بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ حضرات بلکل توجہ کریں توجہ کریں توجہ کریں سارا لوگ بولیں سبحان اللہ ازان کینسل تقریر دس منٹ کی بلکل پیور تقریر سن لیں مولانا عرشد القادری صاحب نے جو وعدہ کیا تھا وعدے کے مطابق چلنا ہے میں آج کے جلسے میں آنے منع کر رہا تھا اس لیے کہ میرے گھر پہ شادی ہے خود میرے گھر پہ مولانا عرشد صاحب بولے حضرت یہ زبان جب دے دی جاتی ہے تو پھر دے دی جاتی ہے زبان نہیں بدلتی آپ کو آنا ہوگا وہ میری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے آپ کی تقریر کراؤں گا اور یہ اپنی زبان پر کھرے اترے اور میں اپنی زبان پر کھرا اتر رہا ہوں انشاءاللہ یہ دس منٹ سنیے دس منٹ دس منٹ سر دس سال تک یاد رکھو بس دس منٹ اس سو پرنے بلوں گا اسد اقبال کل کرتا بھی کو انشاءاللہ آپ میرے بات سنیں گے توجہ ہے توجہ ہے زور سبولہ سبحان اللہ اور زور سبولہ سبحان اللہ مغرب کا وقت ہوا بچے نے افطار کر لیا بچہ افطار کر کے جانے لگا حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں ارز کرتا کہ میری بیوی نے اشارہ کیا بلکل میری طرف بلکل اس وقت صرف مجھے دیکھیں آپ اسد اقبال صاحب کو بھی میرے بات دیکھنا اس صرف مجھے دیکھیں یہ بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور یہ بہت لمبا پڑھیں گے انشاءاللہ حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں ارز کرتا جب بچہ کھانا کھا کے جانے لگا میری بیوی نے کہا عیسیٰ روک لے ارے جب سے یہ میرے گھر میں آیا ہے ہر جنت کا نمونہ نظر آ رہا ہے سبان اللہ میں نے بچے سے کہا بیٹا عشاء پڑھ لو اور فجر پڑھ کے چلے جانا یہیں سو جاؤ نا دیر ہو گئی رات ہو گئی بچے نے عشاء کی نماز پڑھ کے بچہ بولا مجھے مہمان خانہ بتا دو مہمان روم بنا دو بتا دو گیسٹ روم بتلا دو میں وہاں سو جاؤ گا میں نے بچے کو گیسٹ روم بتلا دیا بچہ اپنے کمرے میں جا کے دروازہ لگا لیا میری بیوی نے مجھ سے کہا میرے شوہر تو نے کھانا نہیں کھایا ہے آج کھانا کھا حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے جب میری بیوی نے کھانے کا ذکر کیا تو مجھے کسی کی یاد آئی بہت غور سے سننا مجھے کسی کی یاد آئی حبیبِ عجمی فرماتے تجھے کس کی یاد آئی کہنے لگا حضور میری ایک بیٹی تھی جو جوان تھی پیروں سے معذور تھی ہاتھوں سے معذور تھی جو اپنے کمرے سے ایک قدم نہیں چل سکی تھی پوری زندگی جو ایک لقمہ پوری زندگی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے نہ کھا سکی تھی حضور میں اسے اپنے ہاتھوں سے روزانہ کھانا کھلاتا تھا جب میری بیوی نے کہا کھانا کھالو مجھے اپنی بیٹی کی یاد آئی میں نے کہا میری بیوی ابھی تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی کھانا نہیں کھلایا ہے کمرے میں فاقصہ انتظار کر رہی ہوگی لاؤ پہلے کھانا نکال کے دو اپنی بیٹی کو کھلاتا ہوں بعد میں آپ بھی کھاؤگی بعد میں میں بھی کھاؤں گا حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور میں کھانا لے کے اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا جیسے ہی بیٹی کو کھانا کھلانے لگا میری بیٹی نے کہا باپ بڑی دیر کر دی آج بڑا انتظار کر آیا میں نے کہا بیٹی آج ایک مہمان آ گیا تھا اس کی وجہ سے میں تجھے بھول گیا بیٹی نے کہا باپ مہمان کیسا تھا کہ تُو آج مجھے بھول گیا آج تک تو تُو مجھے نہ بھولا لیکن آج کیسے بھول گیا میں نے کہا بیٹی مہمان ایسا تھا تجھے تو تجھے میں خود کو بھول گیا تھا سبحان اللہ میں نے خود بھی نہیں کہا ہے بیٹی نے کہا میرے باپ بتا تو وہ مہمان کیسا ہے کہنے لگا حبیبِ عجمی سے میں لقمیں کھلاتا جا رہا تھا اپنی بیٹی کو مہمان کا قصہ بتاتا جا رہا تھا میں نے جب مہمان کا قصہ بتا کے مکمل کیا میری بیٹی کی آنکھ میں آسو تھا کہنے لگی میرے باپ کام پہ مجھے فخر ہو رہا ہے مجھے ناز ہے آج تیرے کام پہ کہ ایک اللہ والے کو لے کے آیا ہے بس سات منٹ کہنے لگا میں جلدی سے کھلا کے بیٹی کا ہاتھ دھولا کے مو دھولا کے چادر اھولا کے دروازہ لگا کے چلا آیا میں نے کھایا میری بیوی نے کھایا میں اپنے کمرے میں آیا رات آگئی میرا مہمان اپنے کمرے میں میری بیٹی اپنے کمرے میں میں میری بیوی اپنے کمرے میں آدھی رات آگئی میرے صدر دروازے میں تالہ لگا تھا مین گیٹ میں تالہ لگا تھا سناٹا چھایا تھا خاموشی کا عالم تھا کہنے لگا آدھی رات میں میں سو رہا تھا میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دیا میری آنکھ کھلی میں نے کہا کون دروازے سے آواز آئی بابا دروازہ کھولو تمہاری بیٹی کھڑی ہے سبحان اللہ ماشوہ دماغ کی بطی نہ جلی ہو تو میں جالا دوں جو آج تک کمرے سے نکل نہ سکی وہ کھڑی ہے اللہ اللہ جو ایک لقمہ نہ کھا سکی وہ کھڑی ہے ہائے 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 جو حرکت نہ کر سکی وہ کھڑی ہے جو اپاہیج ہے وہ کھڑی ہے جو بکلانگ ہے وہ کھڑی ہے کہنے لگا حضور مجھے تاج ہوا یہ چملہ سن کے میرے ماتے پر پسین آ گیا یا اللہ یہ میری بیٹی کیسے کھڑی ہے جب میں نے دروازہ کھولا وہ حیرت کی انتہا نہ رہی میری اپاہیج بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ میری اپاہیج بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی تھی ذرا دو منٹ کے لیے توجہ مرگوض میری طرف کر دینا میں نے بیٹی کا ہاتھ دیکھا سلامت پیر دیکھا سلامت جسم دیکھا سلامت میں نے دیکھا میری بیٹی سر سے لے کے پیر تک سلامت ہی سلامت بے شک میں نے کہا بیٹی یہ موجزہ ہے یا کرامت بے شک بے شک تیرا جسم سلامت اے بھئیہ کیسے پیسہ ہے میرا ہاں بول کے جاؤ یہ موجزہ ہے یا سلامت یہ کرامت ہے یا موجزہ کہنے لگی وہ میرے باپ تم مجھے مہمان کا قصہ بتا کے چلا گیا اللہ پوری رات مجھے نیند آئی آدھی رات جب ہوئی میں پھر قرار زیادہ ہوئی تو میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی میرے مولا تو تو نیکوں کے صدقے میں دعاوں کو قبول کرتا ہے میرا باپ بتا کے گیا ہے میرے گھر میں جو ٹھیرا ہے وہ مہمان بڑا نیک ہے اگر واقعی وہ مہمان نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفاہ دے دے اتنا کہنا تھا اللہ نے مجھے شفاہ دے دیا باپ نے اتنا سنا تو جھومتا جا رہا تھا کہتا جا رہا تھا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر نعرے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسرکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت افتیق الفام رضا صاحب قبلہ جشنِ دستار بندی سبحانہ شاہ سبحانہ شاہ بس یہ تین چار منٹ کے جملے ہیں بیٹی جھومتی جا رہی تھی کہتی جا رہی تھی او میرے باپ جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہانِ زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ ماشاءاللہ مہتاج لوگو یہ اٹھا پیجام ہے کہتا ہے اللہ والے کی بارگاہ میں کیا کرنا جاتا ہے اللہ والے کی بارگاہ میں جو دعا قبول ہو جاتی ہے وہ دعا اتنی جلدی کہیں قبول نہیں ہوتی جی بے شک بیٹی نے کہا میرے باپ اس مہمان کا شکریہ تو ادا کر دیں چلنا وہ مہمان ہے کہا اس کا چاند سا مکڑا دیکھ کے شکریہ تو ادا کر دیں میرا باپ میرا ہاتھ پکڑ کے جب مہمان کے کمرے میں لے کے گیا دروازہ کھولا تو مہمان غائب تھا بستر خالی تھا اللہ اللہ مہمان غائب بستر زور سے بولیں بستر خالی میں نے حیرت میں پڑ گیا حبیبی اجمی سے کہتا میں نے جب بستر کو تلاشی لیا بستر کی تو میں نے دیکھا اس پہ کاغذ کا پرزہ پڑا تھا میں نے کھول کے دیکھا تو اس پہ تین لائن لکھا تھا یہ تین لائن پڑھ کے سناوں تقریر ختم کتنا لکھا تھا پہلی لائن میں لکھا تھا ہم نے تمہارا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا ہے اللہ والے چھپا کے رکھتے ہیں ریاکار دکھا کے رکھتے ہیں ریاکار دکھاوا کرتے ہیں اللہ والے چھپاتے ہیں اپنے دوسری لائن میں لکھا تھا میں جانتا ہوں تجھے ہم سے محبت ہو گئی ہے میں جانتا ہوں تجھے ہم سے محبت ہو گئی ہے اگر واقعی ہم سے محبت ہو گئی ہے تو تو سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لائیں اگر دنیا میں ملاقات نہ ہوئی تو کیا ہوا کل میدان محشر میں ملاقات ہوگی سبان اللہ ہائے ہائے دو لائن مکمل اور تیسری لائن توجہ کرنا کہنے لگا ہیتنا سن کے میں سجدے میں گر گیا میں نے سچے دل سے توبہ کری اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو سمندر کے چھاک کے برابر بھی گناہوں تو اللہ اسے ایسے کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پائدہ ہوا ہے سبان نیک ہو گیا دل کی دنیا ہی بدل گئی دولت کی چاہت نکل گئی مدینے والے کے جلوے بس گئی ہائے ہائے دل کی دنیا بدل گئی کہنے لگا میں روتا جا رہا تھا اس پرچے کو پڑھتا جا رہا تھا میں نے سجدے سے سر اٹھایا کاغذ کا پرزہ ہاتھ میں لیا پھر سے پڑھنے لگا تو اس کی تیسری لائن میں لکھا تھا تیری بیٹی میرا وسیلہ دے کے دعا کرے تو اللہ شفا دے گی اگر تجھے کچھ چاہیے تو مدینے والے کا وسیلہ دے کے دعا کر اللہ تجھے مالا مال اللہ تجھے مالا مال کر دے گا اللہ تجھے مالا مال کر دے گا میں پھر سجدے میں گر گیا اب دنیا تو میں نے مانگا نہیں اس لیے کہ دنیا کی تو چاہت نکل گئی تھی دنیا کی تو محبت نکل گئی تھی حبیبِ عجمی بولے کیا مانگا تو اس نے کیا مانگا اس کے مانگنے کو بے دمشہ وارسی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں یہ سجدے میں گر کے روتا جا رہا تھا اور مانگتا جا رہا تھا اتنا تو کرم کرنا اے چشمِ قریمانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشل میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا سبان اللہ ماشاءاللہ نارے اللہ یا رسول یا رسول دنیا میں مجھے تم نے دنیا میں مجھے تم نے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشل میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا زور سے ذرا زور سے بولی یہ ہے میرا اور زور سے یہ ہے میرا جی کیا بات ایرت کے لیے بھی بولا جاتا ہے کیا بات ہو کیا اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہو کیسا ہو جائے بے دمشہ بارسی یہ تو بتاؤ کیا بات ہو کیا بات ہو کب ہو کیا بات کیا بات ہو کیا بات ہو کیا بات ہو اب سمجھیں اس کا بات کو سمجھنے مدہ آ جائے گا پوری تقریر یار جھو اسد اقبال صاحب سے سب پیار کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں ایک آدمی اٹھا کے ان کو پتر مار دے سر پھوٹ جائے تو سب سے پہلے مولانا رشد مولانا رشد القادری کے لیے بات چھوڑ دو یہ پتھر مارنے والا دیوانہ ہے کیا ہے اور جب دیوانہ ہے تو دیوانے سے اقام اُٹھا لیے جاتے ہیں دیوانے کی ریپورٹ لکھاؤ لکھتے canard نہیں لکھتے لکھتے نہیں لکھتے جائے گی دیوانے پر اقام mi ضرحوں سے اٹھا لیے جاتے ہیں نماز تخوی نہیں ہے دیوانے پر نہیں ہے ہر مسلمان مرد و عورت آکل بالک پر فرض ہے نماز دیوانے پر فرض نہیں ہے دیوانہ ہے تو جب مفتی صاحب کہیں گے یہ پتھر مارنے والا دیوانہ ہے مجرم تو ہے مگر دیوانہ ہے مولان عرشت صاحب ماریں گے اسے چھوڑ دیں گے ارے بولو نا یار چھوڑ دیں گے نا یہ تو سمجھدار ہے نا وہی تو دیوانہ ہے بے دمشہ وارسی کہتے ہیں آقا میں مجرم ہوں میرے جنموں کی وجہ سے عذاب کے فرشتے مجھے پکڑ لیں اور جہنم کی طرف لے کے چلیں جب مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو میری نظر آپ پہ پڑ جائے میں شکوہ کر بیٹھوں یا رسول اللہ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں کیا بات ہو محشن میں میں شکوہ کیے جاؤں ارے تم ہس کے کہے جاؤں کسے پکڑ لیا دیوانہ ہے دیوانہ سبان اللہ نارے تکبیر تم محمد کے دیوانوں سے آخرت کی سزا اٹھا لیکن سبان اللہ مشہ سبان اللہ جڑ تھا کہ سیاں کی سزا اللہ اب ہوگی یاروں سے جدہ بھی ان کی رحمت نے سزا استاد زمن اٹھاتے ہیں کہ میدان محشر میں عذاب کے فریشتے کے گناہگار کو تلاش کر رہے ہوں گے حسن کیسے بچو گے تو کہا گلفام نبی کا دامن پکڑ لوں گا میں نے کہا بچ جاؤ گے کہا بچنے کی بات کرتا ہے دھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی ارے وہ کس کو ملے جو ترے دامن میں چھپڑ